اس سال امریکہ اور چین کے بیچ ہو سکتی ہے جنگ یہ بہت بڑی خبار تائیوان کی مدد پار دونوں کے بیچ ہو سکتی ہے جنگ یو ایس نیوی کے سینئر ایڈمیرل کا سنسنک اس دعویٰ اپنے مارک ہتھیاروں کے ساتھ تیار رہے امریکہ ایڈمیرل مائک گلڈے کی طرف سے یہ بیان دیا گیا حالی میں نینسی پیلوسی جنہوں نے یو ایس آؤ سپیکر نے تائیوان کا دورہ کیا تھا تب ہی تناف کافی ساتھ بڑھ گیا تھا اور اب یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ تو کیا ایک نیا وار فرنٹ کھل جائے گا اب آپ کو امریکی نیوی کے ادھکاری کی باتیں اور چین کی فطرت تھوڑی اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں اسی سال امریکہ چین وار کیا ہو سکتا ہے امریکہ اپنے وارشپ اور مارک ہتھیاروں کو لگاتار تیار رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایک دستک ہو سکتے ہیں کہ امریکہ اس وقت چوکرنا ہے تائیوان پر چین سے اسی سال جنگ سے انکار نہیں کر سکتے جب امریکی ادھکاری پہنچی تھی تائیوان تو اس کے بعد یہ حالات اور زیادہ وشب ہوئے جب چین نے اپنی آگ ترے رہی ہمیں ہر وہ تیاری رکھنی ہوگی جس سے ید میں صرف ہماری جیت ہو ایڈمیرل مائک گلڈے کی وارننگ سامنے آئی ہے جو امریکہ کی وارننگ سمجھی جارہی ہے اور آپ سین شمتہ کے مقابلے ٹریننگ اور تیاری زیادہ مہتپون ہے اگر امریکہ یہ سب چیزیں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ تہ تک جانے کی ضرورت ہے اور کیا یہ چین سے ید کرے گا امریکی نیبل آپریشن کے چیف ہے ایڈمیرل گلڈے تو ایک بڑے سین ادھکاری ہے اور اس کے بعد ان کی وارننگ اگر سامنے آنا یہ ضرور سب کی آنکھ اور کان کو آگے چوکننا کرتا ہے آنکھوں میں دھول جھوکنا چاہتا ہے چین یہ کہہ رہے ہیں چین ہمیشہ اپنی جو ڈیٹ لائن سے پہلے چیزیں پوری کر لیتا ہے ایڈمیرل مائی گلڈے کی وارننگ میں یہ بھی بات کہی گئی ہے دوہزار ستائیس کی یوجناؤں پر ہمیں الرٹ رہنا ہوگا یہ انہوں نے چیتایا ہے چین انہیں دوہزار بائیس یا دوہزار تیئیس میں ہی انجام دے سکتا ہے یعنی جو دوہزار ستائیس کی بات ہے رفول بخشی صاحب ایک بڑی وارننگ ایڈمیرل کی طرف سے سامنے آئی ہے سنجا جی میں آپ کے پاس آؤں گی ایک بڑی وارننگ ایڈمیرل کی طرف سے سامنے آئی ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ چین کیسے اس ستائیڈی میں لگا ہوا ہے کہ جو دوہزار ستائیس کی چیزیں ہیں اسے دوہزار بائیس یا دوہزار تیئیس میں بھی انجام دے سکتا ہے یعنی یدھ پکا ہے ایڈمیرل ورسس چین یہ دو باتیں ساپ ساپ ہیں نشیط روپ سے سب سے بڑا جو threat آج کے دن بتایا امریکہ نے وہ چین کو بتایا وہ رشیا اور باقی ایران اور باقی دیسوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بھارت کی اور باقی قوارڈ کی چین کو سب سے بڑا خطرہ بتایا اور نشیط روپ سے یہ چین کو جیسے رشیا کو رشیا یکرین میں اُلج گیا ویسے ہی strategy امریکہ کی ہے کہ چین تائیوان میں اُلج کے رہ جائے وہی پر اس کی جو ساری طاقت ہے چین کی ٹیم ہمیشہ تانبائی موڈ پر رہی ہے لیکن یا روس کی آر میں اب وہ اس طریقے سے مومنٹ کر رہا ہے جس کے تہت تائیوان پر وہ دباب بنانے کی کوشش ہے اور رشیا کو تو ہمیشہ کہتا ہے ہمارا آنترک ماملہ ہے کوئی بھی اس پر انٹوین نہ کرے نہیں نہیں میں ایک بات اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو سی سی پی کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں چین نے بھی کوئی بہت نرم رکھ نہیں اپنایا انہوں نے بھی کہا بہت اگریسیو رہتے ہوئے اور کہا کہ ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سویرنٹی کو مجبوطی سے ڈیفینٹ کریں گے اور ابھی جو کل ان کا بھاشن رہا تو کیا وہ یہ اگریسیو اپروچ روس کی شہر پر اپنا رہا ہے اگریسیو اپروچ رہا ہے تو نشیط روپ سے اب سوال کے آتا ہے کہ ابھی تک تو سی جی پنگ کو تھرڈ ٹینیور کے لیے چنیت ہونا تھا اب وہ ایکشن میں ان کو کتنا لاتا ہے صحیح بات ہے سر اس پر چرچا کرنے سے پہلے کچھ ہے خبروں کا میاں پر رکھنا میں کہنا چاہوں گا جو تھنک ٹینک ہے وہ کہتا ہے کہ چین کا رائز بیسپل رائز نہیں ہے موسیقی موسیقی